دنیا کے سب سے تیز گیند بازوں کی بات ہوتی ہے تو پاکستان کے شویب اختر، آسٹریلیا کی بریٹلی، شان ٹیٹ اور موجودہ دور میں مشل اسٹراک، عمران ملک، لوکی فارغوسن کے نام ہر کسی کے ذہن میں آتے ہیں کرکٹ اتحاس کی سب سے تیز گیند پھیکنے کا وش ریکارڈ شویب اختر کے نام ہے جنہوں نے انگلینڈ میں 161.1 کلومیٹر پر آر کی رفتار سے انگلینڈ کے خلاف ہی بال پھیکی تھی ان کے بعد کوئی خلاڑی اس آقنے کو چھو نہیں سکا حالانکہ بھارت اور انگلینڈ کے بیچ محلہ کرکٹ کے دوران ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی جس کو دیکھنے کے بعد رہ گئے 10 ستمبر 2022 کو انگلینڈ اور بھارت کے بیچ تی ٹوینٹی انٹرنیشنل چیسٹر لی سٹریٹ میں کھیلا جا رہا تھا میچ میں ایک کھلاڑی ڈیو کر رہی تھی اس کھلاڑی کا نام ہے لارن بیل ڈیمپل گر کے نام سے مشہور بیل نے اپنے پہلے ہی اوور کی دوسری گیند پھیکی تب ہی ٹی وی سکرین پر چکمہ کھا گیا یعنی کہ 173 کلومیٹر پر آر 107 تقریباً مائلز کی سپیڈ رہی تھی ہر کسی کے لیے یہ حیران کرنے والا تھا کمنٹیٹرز بھی اس پر چرچہ کرنے لگے لمبی قدر کی بیل کی اس بال کو حانکہ کھیلنے میں بھارتیو ٹیم کی اپکپتان اسپریتی مندھانا کو کوئی دکت نہیں ہوئی اوور کی چوتھی گیند کی رفتار ٹی وی پر 101 مائل پر آر تھی جس پر اسپریتی مندھانا نے کرارہ شورٹ لگاتے ہوئے چھکے کے لیے باؤنڈری کے باہر بھی سیر کرائی تھی اگلی گیند 107 مائلز کی پھر سے تھی ہر کوئی یہ آنکڑے دیکھ کر حیران تھا سوشل میڈیا پر لوگ اس کی چرچہ کرنے لگے کسی مہلہ کرکٹر کے گیند کی ایسی سپیڈ دیکھ کر ہر کوئی حیران تھا لوگ بیل کو مہلہ کرکٹ کا شویب اختر کہنے لگے حانکہ کچھ ہی دیر کے بعد اس سراز سے پردہ ہڑ گیا دراصل اسپیرو میٹر میں کچھ دقت تھی اور یہی وجہ تھی کہ لارن بیل کی گیندوں کی سپیڈ اس طرح کی دکھ رہی تھی میچ میں بیل نے تین اوور میں 25 اندھ خرچ کی اور کوئی وکٹ نہیں لیا بیل فلحال مہلہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں کھیل رہی ہیں جہاں ان کی ٹیم سے بھی فائنال میں پہنچ چکی ہے انگلینڈ کی ایک تیز گیند باز کے نام ان سے بھی تیز گیند ٹھیکنے کا کمال درج ہو گیا تھا انگلینڈ کی یہ گیند باز ہیں لارن بیل جنہوں نے 10 ستمبر 2022 کو بھارت کے خلاف ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں ڈبیو کیا بیل کے سامنے ان کے پہلے اوور کی دوسری گیند پر اسپنتی مندھانا تھی انہوں نے تیز رفتار سے گیند ٹھیکی تبھی ٹی وی سکرین پر ان کی رفتار 173 کلومیٹر پر آر کی دکھائی جانے لگی یعنی اختر سے بھی تیز بھارتی سٹار نے بھی ان کی گیند کو با خوبی کھیلا اور بیل کی تیز رفتار کے چارچہ ہر جگہ ہونے لگی مگر کچھ دیر کے بعد حقیقت سامنے آئی تکنیکی خامیوں کی وجہ سے اسپیڈو میٹر پر ان کی سپیڈ زیادہ دکھ رہی تھی فیلحال تو وہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں کھیل رہی ہیں بیل کو ڈیمپل گر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے فینس ان کی مسکراہت اور ڈیمپل کی تعریف کرتے تھکتے نہیں ہیں لارن بیل ابھی 22 سال کی ہے اور ان کا کریئر بھی کافی چھوٹا ہے انہوں نے ایک ٹیسٹ میچ کھیلا ہے جس میں دو وکیٹ حاصل کیے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے پانچ ونڈے اور آٹھ ٹی ٹوینٹی مقابلے بھی کھیلے ہیں کریئر کے لحاظ سے دیکھیں تو انہیں ابھی لمبی دوری تیہ کرنی ہے فیلحال لارن بیل کی جو گین سامنے آئی سی ایک تو تیہتر کلومیٹر پر آر کی وہ شریب اختر سے بھی تیز گین دیکھنے کو ملی تھی اور اس وقت ترچاؤں کا بازار گرم ہو گیا تھا کمنٹیٹرز ہوئے یا تب بھی سب ہی لوگ اس کی چرچہ کرنے لگے تھا کہ آخر مہلا کرکٹ میں استنی تیز گیند کیسے پھیک ہی جا سکتی ہے اور کون پھیک سکتا ہے حالانکہ بعد میں اس راہ سے پردہ اٹھ گیا بتا دیا گیا کہ تکنیگی خانی کی وجہ سے وہ ایک سو تیہتر کی دیکھ رہی تھی گیند سپیڈو میٹر میں لیکن اصل میں ان کی سپیڈ نارمالی تھی ایوریج سپیڈ تھی جتنی ہوتی ہی ہے برحال بیل کا ابھی کرکٹ کریئر شروع ہی ہوا ہے دیکھتے ہیں آنے والے سب میں کس طرح وہ اپنی گیند بازی کرتی ہیں اور کس طرح کا ان کا کریئر انگلینڈ میں رہتا ہے فیلال اسپورٹس سے جڑے ہوئی ویڈیو لے کر میں ہر روز آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں اگلی ویڈیو جلد ہی لے کر حاضر ہوں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو شیئر ضبور کیجئے میں آپ کے ساتھ عبدالنبی حسن اس ویڈیو کو لے کر حاضر ہوں